السلام علیکم سٹوڈنٹس ایم اکیل احمد ایم اکیل احمد اسی مائی کولی فکشنز ایم ایور تیچرز انگلیش ماسٹر چینل کی طرف سے میرا ٹاپک ہے جو آج کل میں پڑھا رہا ہوں انگلیش بی کوم پارڈ من کی یا بی اے پارڈ من بی ای سی پارڈ من اے دی سی پارڈ من اے ڈی اے پارڈ من اور اے ڈی اے پارڈ من اس سب میں یہ انگلیش لازمی پڑھا جاتی ہے پارڈ من کے اندر کمپلسری انگلیش ہے میں آج ان دنوں کے اندر پاس پیپر کو سول کر رہا ہوں کارچی انگلیش سے جو ایکزام میں پاس پیپر آئے تھے انگلیش کے وہ آپ کو اس چینل پہ سول کر کے اپلوڈ کر رہا ہوں آج بھی میں انگلیش کا پیپر بی کوم پارڈ من ایکزام پیپر ہے دو ادار ٹھارہ ریگولر سٹوڈنٹس کوششن نمبر سکس جو ایسے رائٹر سے متعلق ہے اس میں تین ایسے آئی تھے ون ٹو ٹھری ان میں سے جو آپ کو صحیح لگے ایک ایسے لکھنے کے لئے کہا گیا تھا تو میں آپ کو پہلا ایسے لکھا رہا ہوں کوششن نمبر سکس کا یہ پیپر ہے آپ کے سامنے انہوں در آ رہا ہوگا آپ کو پیپر یہ دو ادار ٹھارہ کا پیپر ہے یہ سیکشن آیا ہے کمپوزیشن کوششن نمبر سکس میں کمپوزیشن کا پہلے ایسے گندر کی کہا گیا ہے رائٹر ایسے ان دی سگنیفیکنٹ ان دی سگنیفیکنٹ یعنی ایمپورٹنس سگنیفیکنٹ بہنے ایمپورٹنس آف سپورٹس ان کنفرمیٹی ویڈ دی سینگ ہیل دی برین اینا ہیل ہیل دی بوڈی تو میں پہلا نہیں میں آپ کو لکھواتا ہوں اس کے اندر تھرڈ سے شروع کٹ رہا ہوں یہ تھرڈ والا یہ ایسے شروع کرا رہا ہوں میں پاکستان ہیز بین فیسنگ پرابلم آف رائزنگ انفلیشن انفلیشن مہنگائی کو کہتے ہیں کانسٹینٹلی لگتار پاکستان کے اندر جو ایک پرابلم ہے جو سامنا کر رہا ہے پاکستان جو ہے مہنگائی جو ہے لگتار مہنگائی بڑھنے کا رائزنگ انفلیشن کانسٹینٹلی رائزنگ مانے اضافہ ہو رہا ہے انفلیشن مہنگائی کے اندر کانسٹینٹلی یعنی لگتار پاکستان میں یہ پاکستان کو سامنا ہے فیسنگ مانے سامنا کرنا پرابلم کا اب آپ سے کہا گیا ہے جب پہلے آپ کو ایک بات بتا دی ہے کہ پاکستان اس بگ جو ہے لگتار مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے یہ آپ کو ایک بات انہوں نے اپنا سٹیٹ میں لکھ دیا ہے اس کے بعد یہ آپ سے کہتے ہیں یہاں پہ شوئنگ یور کنسٹن یہ جیسے لکھے ہیں جس میں اپنی کنسٹن یعنی اپنی فکر اپنی پریشانی بیان کریں اب آؤٹ کس بارے میں ایٹس ایڈورس ایفیکٹس کے بورے اثرات ہو رہے ہیں اون کومن میں ایک عام آدمی کے اوپر کہ کیا بورے اثرات ہو رہے ہیں اس پر ایسے لکھے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں پھر اٹھا چلوں گا ٹھیک ہے نا کوششن نمبر سیون جو تھا وہ تو میں مکمل کرا چکا ہوں اس کے دو دو لیٹر کیے تھے یہ اور کر کے کوئی بھی ایک لیٹر لکھنے ایک جواب اپلکیشن تھی ویڈ بائی روٹا کے ساتھ یعنی سی بی کے ساتھ اور ایک لیٹر ٹو ایڈیٹ ہے تھا ایکیوٹ شورٹ ہے جو وارڈر کا تھا پانی کی کلت کا کراچی گندر وہ میں نے اپ لوڈ کر دیا جو نو اور میں میں اب یہ کوششن نمبر سیس کا پہلے تھرڈ والا ایسے لکھتا ہوں میں یہ زیادہ امپورٹن لگ رہا ہے مجھے انفلیشن اس وقت بڑھ لائی ہے کراچی کے اندر بہت تیہی سے بڑھ لائی ہے ٹھیک ہے نا آج بھی بہت زیادہ لوگ وہ پرابلم اس کی اس لیے اس پہ پہلے ہم ایسے لکھتا ہے اور اس کے بعد میں ایسے لکھوں گا آپ کا دوسرا آگے جو بھی دوسرے لیٹر ان کو دیکھوں گا کون کیا ہیں اسی وقت بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے نا کرکٹ کے حوالے سے سیکنڈ ایسے ہے اور پہلا ایسے جو ہے ہیلتھ کی حوالے سے ہیلتھ بیرین آپ کا شاید میں یہ لگ رہا ہے مجھے امپورٹن اس کے بعد میں یہ لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ مجھے اتنا امپورٹن نہیں لگ رہا اس وقت کھیل کے زیادہ وہ نہیں چلے اس وقت مہنگائی ہے ہیلتھ کا بڑا مسئلہ ہے یہ لگ رہا ہے مجھے میں یہ دونوں ایسے آپ کو لکھ دوں گا آج آج اپلوڈ کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں اس کے بعد نیکس میں آپ کو لکھ دوں گا نمبر ون ٹھیک ہے چلتے ہیں اپنے ایسے درست یہ انگلیش کپیپر کمپارٹمنٹ کامپارٹمنٹ کامپارٹمنٹ کپیپر دو ادھا ٹھارہ ریگورٹ سوڈنٹ یونیسٹیو کراچی سے یہ میرے نام ہے میری کولیفیشن سے سکس اور یہ ہم کر رہا ہے تھرڈ سکس کا تھرڈ جو میں نے پڑھ سنایا ہے پوششن میں نے یہاں لگ دیا دوبارہ پڑھ لگ دور نہیں ہے میں نے لگ دیا ٹائم بچانے کے لئے آپ کو انہیں پیپر سے پڑھ سنا دی ہے میں آنسر لکھتا ہوں چلیں آنسر کی طرف آنسر 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 بڑھتی مہنگائی کا سامنا ہے پاکستان کو لگتار اس کے پشیو کر رہا ہے پاکستان پاکستان has been مہنگائی کا آنے کا چانس ہے اس دب ابھی 18 میں آیا تھا پاکستان has been facing facing issue issue مانے مسئلہ ہوتا ہے facing مانے سامنا کرنا issue problem ہو دی بڑھتی ہوئی آف رائزنگ رائزنگ بڑھتی ہوئی انفلیشن مہنگائی انفلیشن صورت ہوتی جب کمتے ہر چیز کی بہت تیئی سے بڑھ لائی ہوتی انفلیشن کہتا ہے لوگوں کے آمدنی کم ہوتی چیز بڑھ رہی ہوتے تیئی سے تو رائزنگ انفلیشن بڑھتی ہوئی قیمتے بڑھتی ہوئی مہنگائی بولنے انفلیشن for a long time بڑھ تیم تبیل عرصے سے پاکستان کا لگاتار پاکستان میں قیمتیں بڑھ لیں ہیں تب ہی لرسے سے and it has become and it has become a serious concern a serious بہنے سنجیدہ concern بہنے فکر concern for the common man کام آدمی کے لیے for the common man common man ہوتا ہے کام آدمی بہتی ہوئی قیمتیں یہ مہنگائی انفیلیشن افرات زہر بھی بولتے ہیں اس کو انفیلیشن یعنی جب بہت زیادہ پیسہ ہو جاتا ہے لیکن جو ہے اشیاء کم ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہر اشیاء کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کو بولتے ہیں افرات زہر پیسہ زیادہ ہے چیزیں کم ہیں جب چیزیں کم ہوں گی پیسہ زیادہ ہوگا تک قیمتیں بڑھ جائیں گی اس کو انفیلیشن بولتے ہیں عوام کے ہاتھوں کے اندر بہت زیادہ پیسہ ایشو کا دی آتا ہے لیکن اشیاء آپ کے پاس اتنی زیادہ نہیں ہوتی بھی تو اب سب لوگ اشیاء خریدنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو زیادہ قیمت دے سکتا ہے وہی اشیاء لے سکتا ہے اس لیے ایسی صورتحال میں قیمتوں کو بڑھا دی آتا ہے جب قیمتیں بڑھتے ہی سے بڑھنا چاہتی ہیں تاکہ ڈیمانڈ سپلائی کے ایفیکٹ کو پورا کیا جا سکے تو ایسی صورتحال کو ان انفلیشن تفرید اظہر ہے نہیں قیمتیں نیچے آیا جاتی ہیں اشیاء بہت زیادہ ہو جاتی ہیں مارکٹ میں بہت زیادہ بن جاتی ہیں لیکن خریدار کم ہوتا ہے تو قیمتیں بہت نیچے آیا جاتی ہیں اس میں خریدار بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو ہے اشیاء کم ہوتی ہیں چیزیں کم ہوتی ہیں تو اس میں لازمی قیمتیں بڑھتی ہیں تیزی سے انفلیشن ہو جاتی ہے انفلیشن is ڈیفائن یا اس کو بھی ڈیفائن کر جاتے ہیں is ڈیفائن as a کنٹینیویس انفلیشن کو اس طرح ہم ڈیفائن کرتے ہیں as a کنٹینیویس لگتار is a continuous rise ہوتا ہے rise مانے بڑھنا in the prices یہ میں نے بھی بتایا آپ کو اور دوں میں in the یہ ڈیفائن کر رہا ہوں اس کے انفلیشن کو میں نے بھی آپ کو اور دوں میں بات بتائی بھی یہ کیسے کمتے بڑھتی ہیں rise in the prices کمتوں میں اضافہ ہوتا ہے لگاتا ہے کمتوں میں بڑھتا ہے of goods اشیا کی of goods مانے اشیا and services and services خدمات کی جیسے electrician سے کام کرانے بلایا وہ بھی زیادہ پیسے لے رہا ہے plumber کو بلایا وہ بھی پیسے لے رہا ہے زیادہ carpenter کو بلایا وہ بھی پیسے زیادہ لے رہا ہے یہ سب services ہم خریدتے ہیں سب کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں and services over a period of time over a period of time time in simple yes کو ڈیفائن کیا ہم نے جو لکھا نا inflation کو ڈیفائن کیا پڑا in simple in simple terms عام اسطلاح میں یعنی سادہ اسطلاح میں ڈرامس آنے اسطلاح اب اس کو سادہ عام جو آدمی سوئی میں آئے لئے بات میں کہتے ہیں in simple terms it means اس کا مطلب ہے جو ہم نے اپرباد کی inflation بیان کی ہے it means اس کا مطلب ہے it means that کے people have to pay لوگوں کو pay کرنا پڑتا ہے people have to pay more money زیادہ پیسے زیادہ کرنا پڑتا ہے more money more money to buy the same things to buy the same things وہی اشیاء خریدنے کے لئے انہیں زیادہ پیسے زیرہ پڑتے ہیں same things they used to جنہیں وہ they خریدتے تھے they used to ماضی کی عادت کر رہے ہیں they پرانی عادت کر رہے ہیں they used to they used to buy جسے وہ خریدتے تھے buy it lower prices earlier پہلے سستی گیمتوں پہ خریدتے تھے buy it یہ سادھا الفاظ میں مطلب بتایا گیا over prices earlier پہلے یعنی آج سے پہلے جن چیزوں کو لوگ کم قیمتوں میں خریدتے تھے وہی چیزیں آج ان کو زیادہ پیسے دیکھے خریدنا پڑ رہی ہیں ایسی آلت کو بولتے ہیں inflation یعنی قیمتوں میں لگتار اضافہ ہونا صحیح ہے بات clear ہو گئی کہ میں نے اس لیے بتا دی کہ اکنامکس میں میں نے یہ سب پڑھا تھا میں نے بہت اچھی طریقے inflation کو پڑھا تھا میں نے earlier full stop the situation 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 ہر اپنے لکھتے بہت ایسے منٹ وٹو کا مطلب بھی آپ کو بتایا بڑھانے کے لئے آپ کی the situation has become has become so seaver صورتحال بہت شدید ہو گئی ہے so so ہو چکی ہے so seaver شدید ہو دیئے so seaver that that it has adversely it has adverse it has adversely affected بری طرح سرنداز ہو جید ہو ہے affected بہنے سرنداز ہونا بری طرح adversely affected the the standard mayar standard of living mayar mayar zindagi bori tada mitasir hua hai standard of living living maine zindagi mayar zindagi living of standard of living a living a living of standard of living the standard of living maine zindagi bori adversely man bori tada affected hua hai یہ ایڈورپ استعمال ہوئی ہے یہاں پہ میننگ میں اضافہ کر دیئے ورپ کی میننگ میں اضافہ کر دیئے تو اس کو میں ایڈورپ کہتے ہیں ایڈورپ آف مینی پیپل بہت سارے لوگوں کے معیار زندگی میں بوری طرح اس مہگائی سے اثر انداز ہوئے ہیں آف مینی پیپل پاکستان پورے پاکستان کے اندر بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر سب لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ میں نے ایک پیراغراف بنا دیا ہے اب میں سیکنڈ پیراغراف کی طرف چل رہا ہوں ایک لائن چھوڑ دی ہم سیکنڈ پیراغراف شروع کریں گے ون آف دی مین ون ون آف دی مین لیکن یہ ہم نے مین لکھ رہا ہے پرولر مین لکھ رہا ہے جب پرولر مین ہوتا ہے تو ای لگتا ہے مین میں اور سنگلر مین ہوتا ہے تو اے لگتا ہے ایم اے این ہوتا ہے یہاں بہت سارے لوگوں بہت سارے لوگوں کو ہم مقاربا یہاں بے زہد کر رہا ہے تو اس لئے ان میں سے ایک آدمی میں آدمیوں کی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں اہم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اہم 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 یعنی ان میں سے ایک اہم جو ہوتا ہے اہم ریزن بہت سارے ریزن ہوں گے ان ریزن جو اہم ریزن ہے یہ سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ یہ کیا ہے ریزن بیہائن اس کے پیچھے مہنگائی کے پیچھے انفلیشن کے پیچھے بیہائن بیہائن پیچھے بیہائن ڈی رائزنگ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیچھے رائزنگ بہائن ڈی رائزنگ انفلیشن یعنی انفلیشن بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیچھے جو ایک بڑا وجہ ہے یعنی اہم وجہ ہے is the devaluation is the devaluation ڈی ڈی پاکستانی روپی پاکستانی روپی پاکستانی روپی روپی یہ میند ہے devaluation ڈی یعنی د engage یعنی کمی ہوتی جانا جب But value کم ہوتی ہے اگر آج ایک روپے سے ایک ڈبل لوٹی خرید رہے ہیں تو ایک روپیا ڈبل لوٹی کو خریدنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر ہم آج ایک روپے سے ایک ڈبل لوٹی خرید سکتے ہیں تو ایک روپے کی کیا صلاحیتیں ایک ڈبل لوٹی کی لیکن آج اسی ایک روپے سے پاکستانی روپے کی ڈی ویلیوشن کو اس طرح میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ آج اگر آپ کل ایک روپیہ دے کر کل کی بات کر رہا ہوں ایک روپے دے کر ایک ڈبل اوٹی خرید سکتے ہیں یعنی ایک روپے سے ایک ڈبل اوٹی آتی ہے آج اسی روپے سے وہ ڈبل اوٹی نہیں آ رہی بلکہ وہ ڈبل اوٹی کو خریدنے کے لیے ایک روپے اور ملانا پڑھ رہا ہے دو روپے میں وہ ڈبل اوٹی آ رہی ہے ایک روپے اور ملانے کے مطلب ہے دو روپے دو ڈبل اوٹی کی ویلیو بڑھ گئی ہے دو گناہ بڑھ گئی ہے آپ کے روپے سے آپ کے روپے میں کیا ہے ویلیو کم ہو گئی ہے اس ڈبل اوٹی کو خریدنے کی صلاحیت نہیں رہی ہے بلکہ ایک روپے اور ملانا پڑھے گا جب وہ ڈبل اوٹی آئے گی تو ایسی صورت میں آپ کو بلتے ہیں ڈیویویشن آف روپی روپے کی قدر میں کمی یعنی ایک روپے سے ایک ڈبل اوٹی آ رہی تھی پہلے ماضی میں آج دو روپے سے ایک ڈبل اوٹی آ رہی ہے یعنی دو روپیہ ایک ڈبل اوٹی کے برابر ہے پہلے ایک ڈبل اوٹی کے برابر تھا یعنی ایک روپے کی صلاحیت نہیں رہی ڈبل اوٹی خریدنے کی بلکہ دو روپے میں بنتے ہیں تو ڈبل اوٹی آ سکتی پاکستانی روپے کی صلاحیت ہوئی بھی یہ پوزیشن ہے جب بھی روپے کی ویلیو گرے گی گرے گی قیمتیں بڑھ جائیں گی انفیلیشن ہوتی چلی جائے گی یعنی آپ کے روپیہ وہ صلاحیت ہو دے گا جو پہلے خرید سکتا تھا آج آپ ہر چیز پر کمپیر کر سکتے ہیں کہ روپیہ جو پہلے چیزیں خرید سکتا تھا آج نہیں خرید رائز کا مطلب ہے روپے کی ویلیو ڈی ویلیو ہوئی ہے قدر اس کی ویلیو مانے قدر روپے کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے ٹھیک ہے جب روپے کی ویلیو میں قدر کمی واقع ہوگی تو اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا روپے کے برابر کرنے کے لیے تانکہ اس روپے سے یہ اشیاء خریدی جائیں گی تو اس روپے کے اس کا سائز ہنچا ہو جائے گا تو روپے کا سائز کو بھی موچھا کرنا پڑے گا سمجھے بات اس کو میں سمجھا رہا تھا مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی میں نے اس لیکچر میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو نئی سمجھ میں آتا ہوگا یہ ڈی ویلیشن آف دی پاکستان روپی کیا ہے تو میں نے اس سر میں بتایا تھے ڈیروپی ہیس لوگت اب لکھ رہا ہوں بات کو ڈی روپی ڈیروپیا ہیس لوگت ہو جگا ہے has lost its value اپنی قدر کھو چکا ہے its value its value اپنی قدر کھو چکا ہے روپیا against against other currency دوسری کرنسیوں کے مقابل میں ہم اس کو یہ بھی کہ سکتے ہیں اس طریقے میں نے اشیاء سے بتایا تھا بھی آپ کو اب یہ دوسری کرنسیوں سے کمپیر کرو اگر پاکستان کے سو روپے میں ایک ڈالر آتا تھا تو ایک ڈالر برابر تھا سو روپے کے ٹھیک ہے روپے کی ویلیو دی لیکن آج دیکھا جائے تو ایک ڈالر کو خریدنے کے لیے دو سو ستر روپے دینا پڑ لائے ہیں فرض کریں مجھے پرائس کا نہیں پتا اس وقت میں اپنے پاس فرض ہی فکر لے رہا ہوں آج وہی ایک ڈالر ڈالر تو وہی ہے جو ہم پہلے سو روپے کا خرید رہے تھے آج ہمارے سو روپے سے وہ ڈالر نہیں آرہا ہے آج اس ڈالر کو خریدنے کے لیے ہمیں دو سو بہتدار یعنی ڈبل کر کے بھی زیادہ دینا پڑ لائے ہیں یعنی ہمارے روپے کی ویلیو اب اس کرنسی کو خریدنے کی صلاحیت کھو چکی ہے اور مزید روپے دننا پڑے گا تو وہ کرنسی ہم خرید سکیں گے جو ہم پہلے سو روپے کے اندر خریدتے تھے اسی طریقے سے آپ انڈیا کی ویلیو کو اگر ہمارا سو روپے اور انڈیا کا سو روپے برابر تھا ہم اپنے سو روپے سے انڈیا کا سو روپے خریدتے تھے لیکن آج ہمیں اپنے سو روپے سے انڈیا کا سو روپے نہیں خرید پا رہا ہے آج ہمیں مزید ساٹھ ستر روپے اور اضافہ رکھ کے دینا پڑھ لائے ہے ایک سو ساٹھ ستر میں انڈیا کا سو روپے خریدنا پڑھ لائے اسی طریقے سے بنگلہ دیش کا بھی روپے اوپر چلا گیا ہے ہمارا نیچے گر گیا ہے ہمیں ایک سو چالیس پہتالیس روپے دینا پڑھتے ہیں بنگلہ دیش کے سو روپے خریدنے کے لئے اسی طرح ڈالرز ہے آپ کا دینار ہے دھرم ہے جتنے کا ہم پہلے اپنے روپے سے ایکچینج کرتے تھے آج اتنے کا ایکچینج نہیں ہورا بلکہ زیادہ دے کر ہمیں ایکچینج کرنا پڑھ لائے اس لئے روپے نے اپنی دی ویلیو کر دی ہے ڈی ویلیوشن ہو گئی روپے کی قدر میں کمی باقی ہو گئی اشیا کے حساب سے بھی ہم نے پہلے ایکزام پر ڈبل اوٹی کی بتائی دی یہ کرنسی میں بتا دی آپ کو یہ لکھے بتائی آپ کو اگینس آدھر کرنسیز ٹھیک ہے اسپیشلی ایسے لکھ رہا ہوں یہ میرا اس میں بتانے کا ضرورت نہیں لیکن میں پھر بھی آپ کا کونسپٹ آپ کامرس کی سٹوڈن ہے کونسپٹ کی لیٹر کرنا جا رہا ہوں اسپیشلی چونکہ اسپناوپس میں میرا سبجک ہے پڑھاتا ہوں اس لیے تھوٹی سے بات میں ابکر لیتا ہوں کاؤنٹنگ سٹیٹسٹیکس سبھی میرا سبجک ہے اسپیشلی اسپیشلی خاص طور پر خصوصاً یو ایس ڈالر یونائیٹڈ سٹیٹ یو ایس ڈالر ہمارے زیادہ اشیاء یو ایس ڈالر گندر ایکچین ہوتی ہے ہر چیز کا کرنسے کا تو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ گر گئی ہے یو ایس ڈالر 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 ایمپورٹس ایکسپینسیز ایکسپینسیف ہماری ایمپورٹ یا درامداد بہت ایکسپینسیف ہو گئی ہیں کیونکہ ہمیں درامداد سے مراد ہیں ہم بھار ملک اپنے ملک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اشیاء خدمات کو بھار ملک سے مانگواتے ہیں اپنے ملک میں تو ہمیں اپنی کرنسی میں پیوٹ نہیں کرنا پڑتی ہے بلکہ ہمیں یو ایس ڈالر میں پیمیٹ کرنا پڑتی ہے جب ہم نے اپنی کرنسی گرا دی تو ہماری کرنسی سے کمپیر ہوتا ہے یو ایس ڈالر تو زیادہ روپے دے کے یو ایس ڈالر خریدنا پڑتا ہے ایمپورٹ کرنے کی اشیاء کی پیمیٹ کرنے کے لیے تو لہذا وہ ایسپنسی ہو گئی ہی ہمارے ہاں پہلے اگر دس ڈالر کے اندر پہلے ہمارے دس ڈالر ایک ہزار روپے کے اندر ہم خرید لیتے ہیں دس ڈالر کوئی ایس ڈالر میں ملک لیتے cafاری تو وہ اشیاء ہمارے لئے ایکسپنسیب مہنگی پڑ گئی ہے مہنگی ہو گئی ہے وہ درامداد کی اشیاء یعنی درامداد بھی بہت مہنگی پڑ جاتی ہیں ہمارے پر یہ اس ای ریزلٹ نتیجے کے طور پر دی پرائیسیس آف گوڈز دی پرائیسیس آف گوڈز پرائیسیس آف گوڈز اور سرویسیس اشیاء و خدمات کی قیمتیں ہیں اور سرویسیس خدمات ہونی ہیں سرویسیس سرویسیس ڈیڈ آر ایمپورٹیڈ ڈیڈ اور جو ایمپورٹ کی جاتی ہیں برامت کی جاتی ہیں اور پریائیس ہیں پریائیس اشیاء پریائیسی، پریائیس سرویمے پرائیس چکی ہے آپ بھی اٹھ ڈیڈ آنخواہ او اٹھ گوڈ تہ Ang پریائیس اٹھ گوڈ پریائیس اٹھ گوڈ پریائیس و لئے سروی ہورد and these and these has had R Ripple R I R I P effect effect on other prices other on other prices as well and am I 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 پیشتر 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 پیش has also has also contributed رائزنگ انفلیشن رائزنگ انفلیشن چھوڑیں یہ میں بہت اچھا ہے ایسے لکھ رہا ہوں اگر آپ اس کو لکھیں ایسے ہی امتان کے اندر تو آپ کو بیس نمبر کا ایسا ہے تو تقریب بڑھیں اس کے قریب قریب اگر اسپیلنگ کے ساتھ کوئی غلطی نہیں کری تو آپ کو سولہ سترہ اٹھارہ نمبر بہ آسانی مل سکتے ہیں پورے تو نہیں کہہ سکتا ہوں ہر آدمی کا لکھنے کا اسٹرائل ایلگ ہوتا ہے رائزنگ انفلیشن پھلٹا نیکس پیرگرام کی طرف چلتے ہیں نمبر تیسرا ایک لائن چھوڑ کے پرگرام لکھیں گے the impact of inflation اب اثر کی بات کر رہے ہیں impact کس پہ کیا ہوتا ہے impact مانے اثر ارے میں اردو نہیں بتانا چاہتا ہے the impact of inflation on the common man common man on the common man has been devastating has been d was t king will stop the rise in prices rise in prices the rise in prices of basic necessities of basic necessities such as food جیسے such as food clothing clothing and shelter and shelter and shelter and shelter has made it has made it has made it difficult has made it difficult for people for people to make ends to make ends to make ends meet foot stop many people are strongly many people are strongly to pay to pay their bills 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 and are finding it and are finding it and are finding it hard to afford to afford hard to afford even the most the most even the most basic necessities necessities of life of life of of life the inflation has affected inflation The inflation has affected, the inflation has affected people, people from all walks, all walks of life, life from the forest, forest, from the forest to the middle class, to the middle class. یہ پیراگراف پتم ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. نیکس پیرا کی طرف. اب ایڈ ورس کی طرف جلتے ہیں. ایڈ ورس ایفیکٹ بورے اثرات جو ہوتے ہیں. ایڈ ورس ایفیکٹ بہن کر رہے ہیں. ایڈ ورس ایفیکٹ بہن کر رہے ہیں. ایڈ ورس ایفیکٹ بہن کر رہے ہیں. کھٹ بہن کر رہے ہیں. ایڈ ورس ایفیکٹ بھر خاص حیرت برس ایفٹ بہن کر رہے ہیں. people have to spend have to spend people have to spend more on food more on food which has lid which has led 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 to which has led to the the increase in crime rate to the increase in crime crime جیسے ہی سیکھوٹ کردی ہیں جیسے ہی سیکھوٹی ہو کیا کمیدے ہیں کیا توش رہا ہماریں اور اینکام چیار میزات ایسی نرحی فولی سٹاپ پیپل آر فورس تو پیپل